السلام علیکم میری ویورز میں ہوں ملائکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملائکہ فوڈ سیگریٹس آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اید سپیشل میٹھے کی ریسپی اور یہ میٹھا بنانے کے بعد آپ کے گھر والے اید میں سوائیاں کھانا بھول جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ لذیذ ٹیسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اور یہ چیزیں آپ کے گھر میں آویلیبل ہوں گی بلکل بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی باہر سے چیزیں لانے کی بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی سیم پروسس سے یہ ریسپی ٹرائے کیجئے اور اپنے پیاروں کو کھلائیں تو بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کے ریٹ بٹن کو کلک کریں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک پتیلے میں ہم لے لیں گے آدھا کپ چینی اور ساتھی اسی میں جائے گا آدھا کپ پانی جتنا آپ چینی لے رہے ہیں اس کے حساب سے پانی لیجئے دونوں برابر ہونے چاہیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک سے دو چھٹکی فوٹ کلر اس سے میٹھے میں بہت زیادہ پیارا کلر آتا ہے اور اب ہم ان سب کو اچھے سے میکس کر لیں گے تو یہاں پہ چینی ڈیزولف ہو گئی ہے اور یہاں پہ خوشبو کے لیے ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے اس میں الائچی پاوڈر آپ چاہیں تو کیبڑا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ چینی ڈیزولف ہو گئی اور اس کو ہم نے زیادہ گاڑا نہیں کرنا بس تھوڑا سا اس میں چپ چپ ہونی چاہیے اس طرح سے تو یہاں پہ جو ہمارا شیرہ ہے چاشنی وہ اچھے سے پرفیٹ ریڈی ہے اب ہم فلیم کو آف کر لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تو اس کو میں نے نکال دیا تھا کسی بول میں تو چلو اس کو نکالتے پہ لے کسی بول میں اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ایک پتیلے میں آدھا کلو دودھ اور یہاں پہ فل فیٹ ملک میں نے لیا ہے یہاں پہ جب تک دودھ میں اوبال آ رہا ہے تب تک یہاں پہ لیں گے کٹوری اور اس میں ڈال دیں گے دودھ ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے 3 دیبل سپون بھر کے کون فور اگر آپ کے پاس کون فور نہیں تو آپ کسٹرڈ پاورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ویڈاوٹ لمس میکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا فوڈ کلر کلر اچھا لانے کے لیے اگر آپ کے پاس کسٹرڈ پاورڈر ہے تو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے فوڈ کلر ایٹ کرنے کی اب ہم اس کو میکس کر رہیں گے تو تب تک یہاں پہ اوبال آ گیا تھا دودھ میں اس کو ایک دفعہ چمچ سے میکس کریں گے دودھ کو اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ سے کم چینی جب چینی دودھ میں ڈیزولو ہو جائے تب ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور کا سلوشن جو ہم نے بنایا تھا تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کون فلور کا سلوشن ڈالتے جائیں گے اور چمچ سے کنٹینیوسلی دودھ کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ لمس پڑ جائیں گے دودھ میں تو یہاں پہ ہم نے دودھ کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا ایک سے دو سیکنڈ کے لئے چمچ چلائیں گے اور اس کے بعد فلیم کو بند کر لینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اگر ہم اس دودھ کو زیادہ گاڑا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پہ تھنڈا ہو کے ویسے بھی گاڑا ہونا ہے تو بلکل بھی زیادہ اس کو گاڑا کرنے کی زورت نہیں ہے تو یہاں پہ یہ پرفیکٹ ریڈی ہے تو تھنڈا ہونے کے لئے اس کو سائٹ پہ کر دیں گے تو یہاں پہ لے لیں گے بریڈ کے سلائسز چار ادت سے چھے جو بھی آپ کے پاس باول ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے تو یہاں پہ اب ہم بریڈ کے کناروں کو کٹ کر لیں گے چاروں کونوں سے کناروں کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا اس کو ہم ڈرائے کر کے اور مکسی جار میں ایک دفعہ گھما دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بریڈ کرمز بن جائیں گے تو یہاں پہ میں نے تبوے کو پہلی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تھوڑا سکے اوپر اوئل جائے گا اور اگر آپ کے پاس مونسٹک ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک ایک کر کے جو ہم نے بریڈ کاٹے تھے رکھ دینا ہے تبوے کے اوپر اور فلیم ہم نے اب کرنا ہے لو کیونکہ یہ بریڈ کو زیادہ ہم نے سیکھنا نہیں ہے بلکل ہلکا سا کلر اس کے اوپر لانا ہے تو یہاں پہ بریڈ کے ایک سائٹ کو میں چینج کر رہی ہوں کیونکہ ایک سائٹ سے کلر آ گیا ہے یہی کلر ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں تو یہاں پہ یہ اچھے سے کرسپ ہو گیا ہے تو چلتے ہیں ہم ہماری نیکس پروسس کی طرف اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک باول یا ڈش لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہوم میٹ کسٹڈ جو ہم نے بنایا تھا یہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا تھا اب 2 سے 3 ٹیبل سپون بھر کے یہاں پہ ڈال دیں گے کسٹڈ اور اس کے بعد اس کو اچھے سے پھیلا لینا ہے پھیلانے کے بعد یہاں پہ جو ہم نے بریڈ کو سیکھا تھا ایک ایک کر کے سارے بریڈ کو اچھے سے کور کر لینا ہے اس ڈش میں تو یہاں پہ بہت ہی ایزی سی ہماری ریسیپی بند رہی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا سپیس کم تھا تو تھوڑا سا بریڈ کو کٹ کر کے ایڈجیسٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ جو ہم نے چاشنی بنائی تھی یہ بھی بہت اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے سارے بریڈ پہ اچھے سے اس کو لگا لینا ہے اور اچھے سے لگانے کے بعد واپس سے سیم پروسس کرنا ہے اور کسٹڈ کو اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم اچھے سے اس کو کوٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ کسٹڈ ایڈ کرنے کے بعد سیم پروسس کرنا ہے وہی بریڈ کے سلائسز لگانے سب پہ اور اس کے بعد چاشنی اس کے اوپر جائے گی چاشنی سے اس کو اچھے سے کور کرنے کے بعد سیم پروسیس سے ہم ڈال دیں گے کسٹرڈ کو اور کسٹرڈ سے بریٹ کو اچھے سے کور کر لینا ہے اور واپس سے تیسری لیئر بھی ہم سیم پروسیس سے ہی کریں گے تو یہاں پہ بریٹ رکھنے کے بعد اچھے سے چاشنی لگانے کے بعد واپس سے اس پہ ڈال دیں گے ہم کسٹرڈ لاسٹ میں ہم نے بہت ہی اچھے سے کور کر لینا ہے بریٹ کو کسٹرڈ سے اور اس کے بعد گارنیشنگ کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے ریٹیڈ کوکوناٹ اور یہاں پہ ہم لیں گے تھوڑے سے بادام آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹس میں پسند وہ آپ اس کے اوپر لے سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی چاشنی بچ گئی تھی تو تھوڑا سا چاشنی اس کے اوپر لے لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت ہی آسان اور مزیدار اور ایک دم لزیز طریقے سے بہت ہی مزیدار سپیشل میٹھا ریڈی ہے ضرور اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا اور اسے ایک سے دو گھنٹے کے لئے رکھیں اور اس کے بعد اسے سرف کیجئے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا کٹ کر کے آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ یہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے تو اس طریقے سے کٹ کرنے کے بعد اسے نکال لیں گے کسی کٹوری میں اور اسے انجوائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اور اگر پسند آئے گی ہے تو سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو کلک کریں ساتھ میں بیل آئیکن کون کرنے سے جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی ساتھ میں لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں جا رہے خوش رہے